وہ تھے اور وہ مسلسل عمران خان کے وہ انہوں نے انیس سو بانوے سے وہ عمران خان کے ساتھ پہلے شوکت خانم کی اس تحریک میں شامل تھے چندہ جمع کرنے کی اس کے بعد جب تحریک انصاف بنی تو وہ ہمارا ایک بالکل جان کا ٹکڑا تھا ہمارے ایک جسم کا حصہ تھا تحریک انصاف کے ہر ایونٹ میں وہ شامل تھا ہر جگہ وہ شامل تھا وہ یہاں پر بھی مسلسل شامل تھا اس کو پہلے لاتھیاں ماری جاتی ہیں اس کے بعد اس کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جس کو پنجاب حکومت کہتی ہے یہ پرانی ویڈیو ہے بعد میں وہ ویڈیو ثابت ہو جاتی ہے اور پنجاب گورنمنٹ بھی مان جاتی ہے اس میں کئی جو میڈیا ہاؤزز ہیں میں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ویڈیو کی جو اتھنٹیسٹی تھی جو اس ویڈیو کی سچائی تھی وہ بیان کرنے میں ہمارا جو حق کا ساتھ دیا اور بتایا کہ کس طرح زل شاہ کو کسٹڈی میں لیا گیا اب زل شاہ کی کی جگہ جو اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی کے اندر زل شاہ کو تشدد سے جام بھاک ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر یہاں پہ لاہور کے اندر احتجاج شروع ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سب سے پہلا سٹیپ گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ یہ قتل ہوا ہے اور یہ قتل عمران خان، فواد چودری، فرو خبیب، حماد عزر اور دیگر لوگوں نے کروایا ہے پنجاب حکومت خود کہتی ہے یہ قتل ہوا جب بارہ گھنٹے گزرتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے بہت بڑی بھونگی ماری ہے کہ ہم نے یہ قتل کر دیا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس قتل کو اب حادثے کا رنگ دینا کوئی تفتیش ابھی نہیں ہوئی کوئی کچھ نہیں ہوا محسن نکوی کی پریس کانفرنس کے فوراں بعد مریم نواز کی ایک آڈیو لیک آپ کے سامنے آتی ہے دو دن پہلے کی یہ آڈیو لیک ہے کوئی تفتیش اس وقت نہیں ہوئی کوئی اس وقت تک جو ہے وہ آئی جی جو ہے وہ ہاسپٹل کا چکر بھی اس نے نہیں لگایا